پی سی بی نیو چیئر مین موسیٰ نکوی نے کپتان تبدیل کر دیئے محمد آمیر اماد وسیم سمید بڑے اکلڑیں کو واپسی کرا دیئے دیکھیں کپتان کون ہوگا کیا بابر آزم کپتان ہوگا کیا شاہین شاہ فریدی کپتان ہوگا یا محمد رزوان کپتان ہوگا مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھنے لگوں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیلیکشن کمیٹی یہ تھی اس کو فارق کر دی ہے یعنی نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ سب سے بڑی ایک نیوز تھی کیونکہ پہلے جو سیلیکشن کمیٹی تھی اس میں ایک ڈیفرنٹ تھنکنگ تھی ان کی ایک اپنی سوچ تھی اب یہ جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہے اس نے ایک اپنا نیا سیٹ اپ بنایا نئی ان کی تھنکنگ ہے جس میں یوسف شامل ہے یعنی محمد یوسف شامل ہے عبد الرزاق شامل ہے وہاب ریاض شامل ہے اور اسد شفیق اس سارے تقریباً پچھلے آٹھ دس سالوں کے اندر پاکستان کرکٹ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی چیز ہوئی ہے نیکسٹ محمد عامر پاکستانی ٹیم میں واپس آ چکے ہیں اب کیا محمد عامر اور نصیم شاہ بولنگ کا آغاز کریں گے یا محمد عامر اور شاہین شافریدی کریں گے یا شاہین شافریدی اور نصیم شاہ کریں گے یہ ہم دسکشن کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ لوگوں کو بھی یقین نہیں آرہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد عامر واپس نہیں آسکتا آپ کے ساتھ exact statement شیئر کرنے لگوں I still dream to play for پاکستان Life bring us to the points where at times we have to reconsider our decisions There has been few positive discussions between myself and the PCB where they respectfully made me feel that I was needed and I can still play for پاکستان after discussing with my family and we will wishers I declare that I am available to be considered for upcoming T20 World Cup 2024 I won't do this for my country as it comes before my personal decisions donning the green jersey and serving my country has always been and will continue to be my greatest inspiration یہ بہت ہی بڑی انہوں نے statement دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری dream ہے کہ میں پاکستان کی طرف سے کھلوں زندگی کئی دفعہ آپ کو ایسے points پہ لے آتی ہے جہاں آپ اپنے decision جو آپ نے پرانے کیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کو correct کرتے ہو کہیں پہ آپ نے غلط کیے ہوتے ہیں کچھ ٹھیک کیے ہوتے ہیں میری بہت زبردار discussion ہوئی پاکستان cricket board کے ساتھ جہاں انہوں نے مجھے respectfully کہا کہ آپ پاکستانی ٹیم کی طرف سے کھلو آپ کے اندر international cricket باقی ہے سو میں نے اپنی family کے ساتھ اور اپنے well wishers کے ساتھ discuss کیا سب نے مجھے کہا کہ آپ کو کھلنا چاہیے سو میں retirement واپس لیتا ہوں اور میں پاکستان کے لیے ٹی ٹونٹیز میں represent کروں گا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میں کھلنے کے لیے تیار ہوں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ میری ایک بہت بڑی dream تھی یہ بہت بڑی achievement ہے کہ میں green jersey پہنوں دوبارہ سے green jersey پہنوں سو آپ تمام لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب آپ کے پاس ٹرائو جو ہے اس میں محمد عامر ہے شاہین شافری دی ہیں نصیم شاہین یعنی تین زبردست ballers آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ dream ہے یہ کسی بھی cricket fan کی dream ہے کہ عامر شاہین opening spell کریں اور پھر دو دو اور یہ دونوں کریں اور پھر پانچ فاور کرنے کے لیے آجائیں نصیم شاہ یعنی جو اگلی ٹیم ہوگی اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ target کس کو کرنا ہے یعنی پہلے تو آپ کو بتا تھا کہ اب ہر اس روف کی جو starting کے اندر جو pace تھی وہ کافی deceive کر جاتے تھے یعنی opener جو کھلاڑی تھے ان کو deceive کر سکتے تھے اپنی pace سے 145, 146, 142 تو اگلے والا batsman جو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا تھا کہ اس کی pace زیادہ ہے اب جب سے ان کی pace جو ہے وہ لوگوں نے cater کر لی ہے لوگوں نے سمجھ لی ہے تو سب کو پتا ہے کہ یہ تیزی کرائے گا تو اس کو مار پڑنی ہے سو ہر عور کے اندر اس کو چار چوکے پانچ چوکے ہر اس روف کو پچھلے ڈیٹھ سال کے اندر جتنی مار پڑی ہے شاید ہی دنیا کے اندر کسی baller کو پڑی ہو سو پاکستان کے پاس یہ جو تیسرا baller ہے شاہین نسیم کے ساتھ ایک تیسرا baller محمد آمیر یہ بہت بڑا advantage ہے یعنی انڈیا کے خلاف بڑا match ہے انڈیا کے خلاف بہت بڑا match ہے اس میں آپ کو یہ جو tryo ہے یہی کام آئے گا یعنی اسی tryo نے ہی آپ کو جتوانا ہے آمیر نسیم اور شاہین یہ جو ہیں یہ آپ کو single handedly یہ tryo جتوانا سکتا ہے نو جون کو یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا بڑا match ہے ساڑھے ساتھ بجے آغاز ہوگا یعنی سیون تھرٹی پی ایم سیون تھرٹی رات کو تقریباً ساڑھے ساتھ بجے یہ مغرب ہوگی اس ٹائم پہ کیونکہ جون کے اندر دن بڑے ہوتے ہیں سو مغرب کا ٹائم ہوگا اس ٹائم پہ مغرب کے ٹائم میں پاکستانی وقت کی بات کروں اس ٹائم پہ match شروع ہوگا سیون تھرٹی پی ایم سو یہ بڑا match ہے یہ امریکہ میں ہونا ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے یو ایس کے اندر یہ match پاکستان کا ویسے پہلا match امریکہ کے خلاف ساڑھے آٹھ پجے ہے وہ چھے جون کو ہے دوسرا نو جون کو انڈیا کے خلاف ہے گیارہ جون کو تیسرا میچ ہے وہ کینیڈا کے خلاف ہے سو ابرال میں نے ڈسکشن یہ کرنی ہے کہ پاکستان جو یہ ٹائو دیکھ رہا ہے یعنی پاکستان اس سے بہترین ٹائو پرڈیوس نہیں کر سکتا آمیر نسیم شاہین ویسے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ اس میں سے کس کو اپننگ سپیل کرنا چاہیے کیا نسیم اور آمیر کو کرنا چاہیے کیا شاہین اور آمیر کو کرنا چاہیے یا شاہین اور نسیم کو کرنا چاہیے ویسے میری جو پرسنل اپین یہ نا وہ یہی ہوگی کہ شاہین اور آمیر کریں یعنی شاہین اور آمیر بالنگ کا آغاز کریں پھر اس کے بعد نسیم شاہ آج ہیں یعنی نسیم شاہ بھی بالنگ کر سکتے ہیں فرانٹ سے پر میرے خیال سے آمیر اور شاہین کی جوڑی بہتر رہے گی کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ آج تک پہلے آور کے اندر سب سے زیادہ جو وکٹے لیے ہیں وہ تقریباً سب سے زیادہ شاہین کی ہیں دوسرے نمبر پہ آمیر کی ہیں اور تیسرے نمبر پہ وہ وشر کمار کی ہیں جو انڈیا کی ہیں سو ویسے بھی سٹیٹس بھی بتا رہے ہیں کہ آمیر اور شاہین جو ہیں وہ پہلے آور کے اندر سب سے زیادہ وکٹے لیتے ہیں اب ویسے شاہین کیپٹن ہوئے تو شاہین خود پہلے آور کروائیں گے اگر کوئی اور کیپٹن ہوا تو وہ محمد آمیر کو شاید دے دے سو یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور یہ بہت بڑی دیکھا جائے گا کہ کیا شاہین اور آمیر کی جوڑی بالنگ کا آغاز فرام کرتی ہے یا پھر شاہین اور نصیم کی جوڑی کرتی ہے سو یہ تو چلے جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا پر یہ پاکستان شائقین کیلئے جو خواب تھا وہ پورا ہوا ہے یہ خواب تھا یہ ایک ڈریم تھا لوگوں کا یہ جو تین بہترین پاکستان کے بالرز ہیں بہترین یعنی ایک اسلامباد کی طرف سے کھیلا ایک کھیلا کوئٹا کی طرف سے ایک کھیلا لاہور کی طرف سے یہ تینوں ایک ہی ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں اور تینوں نمبر ون اپنی فیلڈ کے اندر سونگ کرتے ہیں سیم کرتے ہیں پی سیون فورٹی کی بیٹس مین کو ہلنے نہیں دیتے نئی بال سے سو یہ بہت بڑی اچیومیٹ ہے پاکستان کے لیے اس پر جتنی بات کی جا اتنی کام ہے جتنا اپریشیٹ کیا ہے جا اتنا کام ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا خاص تقریباً دو جون سے ہوگا یعنی سیکنڈ جون سے ہوگا اور یہ تھرٹی جون تک پورا مہینہ جون کا جاری رہے گا اس سے پہلے اگلی سیریز ہے نیوزیلینڈ کے خلاف اب نیوزیلینڈ کے خلاف ہیں ڈیفرنٹ آپشنز ٹرائے کرنے کے لیے اب اماد وسیم پاکستانی ٹی میں واپس آ چکے ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیے اور انہوں نے بھی آمیر کی طرح ٹویٹ پہ اپنا ٹویٹ کیا جس پہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کہا I am happy to announce that pursuant to meeting PCB officials I have reconsidered my ریٹائرمنٹ and I am delighted to declare my availability for پاکستان کرکت in T20 فرم leading up to ICC cricket T20 World Cup 2024 I would like to thank the PCB for reposing trust in me and I would give my very best to bring laurels to my country پاکستان comes first یہ انہوں نے کہا ہے سو اوہرال اگر دیکھا جائے تو اماد وسیم پاکستان کے لیے ٹرمپ کارٹ ثابت ہو سکتے ہیں کیوں آپ لازمی کوششن کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے پانچ سے سات سالوں کے اندر کریبن پریمیر لیگ جس کو سی پیل کہتے ہیں جو ویسٹ انڈیز میں منقض ہوتی ہے جو ان کی لیگ ہے جس طرح ہماری پی ایس سیل ہے سی پیل کے اندر جو سب سے اچھی پرفارمسز ہوتی ہیں وہاں کے آر راؤنڈرز کی اس میں ہمیشہ نمبر ون نمبر ٹو پہ ہوتے ہیں ماد وسیم بالنگ کے اندر ہمیشہ چودہ پندرہ وکٹے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ اس کے علاوہ رنز بھی کرتے ہیں تقریباً سو ان کی جو ریسنڈی سی پیل ہوئی اس میں بھی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمسز تھی یہ جمعیکہ ٹالوالز کی کپتانی بھی کر چکے ہیں وہاں پہ اب فائدہ کیا ہوگا جمعیکہ ٹالوالز کی کپتانی کرنے کا کہ ان کو ان کنڈیشنز کا پتہ ہوگا کہ کس فیز پہ آپ کو کس طرح بیٹنگ کرنی ہے کس فیز پہ آپ کو بالنگ کس طرح کرنی ہے کتنا ایوریج ٹوٹل ہوتا ہے یہاں پہ کون سے گراؤنڈز کے اندر کنڈیشن ڈیفیکلڈ ہوتی ہیں یعنی اس ساری چیزیں ایز ایک کیپٹان ان کو پتہ ہیں سو یہ پاکسانی ٹیم کو فائدہ ہونے والا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا سکوارڈ کیا ہے یعنی آپ کا اٹھارہ رکنی کیا سکوارڈ ہے پندرہ رکنی ریگولر ہوگا اور تین آپ کے پاس ریزرو پلیئرز ہوں گے سو نمبر ون آر اونڈر آپ ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں سائم عجوب کو نمبر ٹو بابر آزم نمبر تری محمد ازوان نمبر فور لیفٹ اینڈڈ ہارڈ ہٹ ہے فخر پاکستان فخر زمان نمبر فائف یہ آر اونڈر بھی آپ بول سکتے ہیں ان کو بڑی زبردست بالنگ بھی کرتے ہیں سلمان علیہ آغا اس کے علاوہ آپ کے پاس وکٹ کیپر بیٹ سمین ہے آزم خان آپ کے پاس مسٹر تری سکسٹی وکٹ کیپر بیٹ سمین ہے محمد حارس اس کے علاوہ آپ کے پاس افتخار احمد ہے آپ کے پاس آر اونڈرز کی لسٹ میں اب شداب خان شامل ہیں اور نواز شکے پرفارمس نہیں دے رہے تھے ان کی جگہ اب اماد وسیم شامل ہو چکے ہیں اسی طرح اگر فاسٹ بولرز کی لسٹ کی بات کیجئے اس میں شاہین شافریدی شامل ہے فاسٹ بولر نسیم شاہ شامل ہے اور ساتھ ہی فاسٹ بولر محمد حامر ایکسپیرینس من ہے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے فاسٹ بولرز کی اگر فٹ ہو جاتے ہیں ہر اس روح فٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کھیلیں گے اور ساتھ ساتھ فاسٹ بولرز زمان خان ہے اگر سپنرز کی بات کی جائے تو آپ کے پاس عبرار احمد ہے اور ساتھ ساتھ پی ایس ایل کے لیڈنگ وکیٹ ایکر تھے لیکس پنر اسام امیر سو یہ تو آپ کے سکوارڈ ہے اب مین چیز یہ ہے کہ کپتان کون ہوگا لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یا شاہین کپتان ہوگا ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں یا پھر محمد حزوان ہوگا یا پھر بابر آزم ہوگا میں پی سی بی کی ایکسیٹ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پی سی بی اچھے مین موسین نکوی کنفرمز the selection committee will decide پاکستان کپٹن for T20 ورلڈ کب the decision to keep شاہین افریدی as captain or not will be taken after the training camp is over the decision has not been taken yet دیکھئے اگر شاہین کو انہوں نے ریٹین کرنا ہوتا تو ہمیشہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ابھی شاہین کی پہلی سیریز تھی بے شک وہ ہر ہے چار ایک سے پر ہم ان کو ایک اور موقع دیں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی رید ہے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ ہم ابھی تک کچھ ہم نے decision لیے ہی نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ شاہین کو continue نہیں کرانا یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہین کو continue نہیں کرانا ورنہ ایک سیریز کے بعد کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے سوچا نہیں ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک ہم ان کو time دیں گے 6 مہینے دیں گے 8 مہینے دیں گے سال دیں گے 20 میچز دیں گے اس طرح کی statement جاری نہیں کی گئی اس کا direct مطلب یہ ہے کہ شاہین کی جگہ یا تو پھر بابر آزم کیپٹن ہوگا یا پھر رزوان ہوگا اور ایک اور میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں بابر اور رزوان دونوں کپتانی لینے کیلئے تیار ہی نہیں ہے بابر اور رزوان دونوں accept ہی نہیں کر رہے کپتانی ویسے deserve کرتا ہے رزوان کیونکہ 2021 سے لے گا 2024 تک چاروں دفعہ اس نے اپنی ٹیم ملتان سلطان کو فائنل تک پنچا ہے ایک فائنل جتوہ ہے دیکھئے فائنل جتوانا ٹرافی لینا کوئی بڑی اچھیومن نہیں ہوتی مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ آخری محج تک جاؤ اور رزوان ہر دفعہ آخری محج تک گیا سو رزوان deserve کرتا ہے بابر آزم ready نہیں ہے بابر آزم کہہ رہا ہے تین چار سال تک میں کپتانی نہیں لوں گا بعد میں سوچوں گا سو بابر آزم کی جو اپینین اور اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اگر یہ دونوں accept نہیں کرتے تو شاید شداب اور اماد وسیم میں سے بھی کسی کو کپتان بنا دیا جائے یہ بھی اب سوچ سکتے اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کرکٹ ہے thanks watching this video